بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے افغان طالبان کو موسکو میں 12 اکتوبر کو بلائیا ہے بڑی اپ ڈیٹ ہے میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اس بارڈر پر جو معاملہ ہوا ہے یہ معاملہ آگے بڑا کیا ہے اصل میں تاجکستان کے حوالے سے ابھی تک بہت سے لوگوں کو شاید یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے کیا کیوں تاجکستان افغانستان کے ساتھ اتنا زیادہ ابھی تک ان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس میں روس پاکستان چائنہ ایران اور ہندوستان ان کے کردار پر بات کرتے ہیں اور میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں تاریخی حساب سے جو شاید آپ کو نہ بتا لیکن ایک بڑی خبر اب امریکی نائب سیکرٹری وینڈی شیمن جو ہیں وہ ابھی پاکستان آ رہی ہیں اور یہ پاکستان آ کر کیا کریں گی انہوں نے ہندوستان میں کھڑے ہو کر ایک بڑا امپورٹن بیان دیا اور یہ بیان ہندوستانی میڈیا بڑا کیشکر ہے کہ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جس طرح ماضی میں امریکہ کا ایک کردار ہوا کرتا تھا اب وہ کردار بدل کر افغانستان کی طرف چلا گیا ہے اس وینڈی نے صاف کہا یہ جو نائب سیکرٹری ہیں کہ ہم لوگ ماضی کی طرح وہ معاملات میں جو آپ کی آگ کی تپش بڑھایا کرتے تھے اب نہیں بڑھائیں گے کیونکہ یہ اب خود جل نہیں ہے بری طرح آپ کو پتہ ہے اب یہ طالبان کے ساتھ جڑے معاملات صحیح کرانے آ رہی ہیں لیکن یہ ایک بات کو امپورٹن بات ہوں کہ انیس سو نوے میں یہ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ اس وقت آئی تھی جب طالبان اس وقت حکومت میں آئے تھے یہ ان کے کیمپس میں بھی گئیں وہاں پشاور میں اور خواتین سے ملیں ان کی بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی اور وہاں اس وقت جو آپ کو پتہ ہے جو مظالم اس وقت کے جو مظالم جو دنیا کے سامنے افغان طالبان نظر آرتے حالانکہ افغان طالبان انیس سو نوے کے اور آج دوزار اکیس کے زمین آسمان کا فرق ہے لیکن یہ اب انہیں فرق پتہ نہیں سمجھ آئے گا نہیں یہ الگ معاملہ ہے لیکن اس خاتون انہوں نے وہاں پر جو باتیں اپنی بیٹی کے سامنے ہوئیں وہ ان کے ذہن میں آج بھی اسی طرح تازہ ہے تو یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے ان کا آلڑی میرا نہیں خیال کہ معاملات میں کوئی بہتری آئی گی ہے اور آگے سے اس وقت پاکستانی قیادت بھی بڑی دو ٹوکسی بھی بات کر رہی ہے تو اس لئے یا تو معاملات یہی ختم ہو جائیں گے تو یہ آگے بڑھیں گے یہ بڑا اہم معاملہ ہے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے موقف دنیا کے سامنے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بڑی امپورٹنٹ بات کھل کی کھل کر گی کہ پاکستان افغان طالبان کی سپورٹ کرے گا افغانستان کی عوام کی سپورٹ کرے گا چاہے دنیا کو پسند ہو یا نہ ہو ہم ان کی امداد بھی کریں گے ہم ان کے ساتھ بھی گھڑے ہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں جہاں تک تسلیم کرنے کی بات ہم دنیا کے ساتھ ہیں لیکن جہاں تک امداد ان کی مدد کی بات وہاں دنیا کی طرف نہیں دیکھیں گے یہ بڑا امپورٹن بیان تھا اسے بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہم افغانستان سے بھی دنیا بھر سئی اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا اب اس میں اپورٹن ایک اور جو چیز جو بھی نیا آپ کو پتا ہے جنرل فیس کے حوالے سے جو تبدیلی آئی جنرل فیس کو بھی اسی لیے ایک بڑی اہم جو کور دی گئی ہے وہ افغانستان سے لیمن جو ہے کور کمانڈر جہاں بنایا گیا ہے وہ بھی افغانستان سے معاملات میں سب سے زیادہ سمجھ دار اور زیرک آدمی یہی ہیں اسی لیے انہیں وہ کمانڈ بھی دی گئی تاکہ وہ ان معاملات کو دیکھتے رہیں وہاں سے کیونکہ اب یہ معاملات آکے بدلتے رہیں گے یہ کوئی ختم ہونے والی گیم ہے نہیں روزانہ اس پر پیش رافت آیا کریں گی اسی لیے پاکستان اپنے بہترین لوگوں کو وہاں افغانستان کے معاملات پر لگانا چاہتا ہے تاکہ ان چیزوں پر ان معاملات پر نظر رکھیں تاجکستان نے ابھی روس کے سامنے درخواست رکھی بہت بڑی درخواست یہ جو بڑی کانفرنس روس کروانے جا رہا ہے اور اس میں یہ طالبان کو نہیں بلا رہے تھے آپ کو امپورنٹ بات بتاؤں اس میں طالبان کو نہیں بلا رہے تھے کیونکہ جی ٹونٹی کے ممالک تھے انہوں نے کہا تھا آپ افغان طالبان کو بلائیں گے تو یہ ایسے ہے جیسے ہم انہیں ایکسپٹ کرے لیکن روس نے اب مجبوراً 12 اکتوبر کو طالبان حکومت کو بلایا اور یہ ایک بہت بڑا سنگے میل ہے اب دیکھیں کہ اس کے علاوہ روس اس وقت ان کی مدد کرنے کو بھی تیار ہے اور امدادی کاروائیاں بھی کریں گے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمینٹیرین ایڈز کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے لیکن جو سب سے بڑھ کر جو میں آپ کو بھی بات بتاتا ہوں وہ تاجکستان کے حوالے سے ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے روس کے سامنے درخواست رکھ دی ہے کہ آپ بھی افغانستان کے معاملے میں اپنا اہم کردار ادا کریں ہماری مدد کریں اب ان کی مدد کیا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیں افغانستان اور تاجکستان ان کے درمیان چودہ سو کلومیٹر کا ایک بڑا بارڈر ہے بہت بڑا بارڈر ہے دیکھیں اور یہاں پر تاجکستان نے اپنی سائیڈ پر بیس ہزار کے قریب فوجی انہوں نے کھڑے کر دیئے اور وہاں پر انہوں نے فوجی مشکے بھی کی مختلف ممالک کے ساتھ فوجی مشکے کی جنگی ایکسرسائزز کی اور دوسری طرف افغان مجہدین نے تخار صوبے میں جو کہ تاجکستان کی طرح بارڈر کو لگتا ہے وہاں پر پوزیشنیں سنبھالیں ان کی تصاویر ان کے جس پوکس پرسینٹ زبیولہ مجہد انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں اور کہا کہ یہ وہ لوگ اچھا یہ تصاویر آئیں کس کی ہیں یہ اس گروپ کا نام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے افغانستان اور تاجکستان کے درمیان لفظی گولہ باری ہو رہی تھی آپس میں ایک دوسرے پر بیانات تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے فوجیوں کے پاس جنگجوز کے پاس کھانا نہیں ہے پہلے انہیں کپڑے دیں تو انہوں نے کہتے ہیں یہی جنگجوز تھے جنہوں نے بیس ملکوں کا بغائیاں سے تین ستمبر کو عمراللہ صالح نے ایک بات کی تھی ٹویٹ کی تھی کہ یہ جنگ و جدل جاری رہے گی چاہے آپ کچھ بھی کر لیں آپ کے ساتھ تاجکستان نپٹے گا افغان طالبان نے وادی پنشیر کو اتنی جلدی آپ کو پتہ ہے وہ اس کو کنکر کیا فتح کیا کہ دنیا حیران پریشان رہے گی اس کی بڑی وجہ ہے ایک ایسا علاقہ جو ناقابل تسہیر رہا ہو پوری تاریخ میں عمراللہ صالح باق کر تاجکستان میں احمد مسود احمد شاہ مسود کی بیٹے کے ساتھ بھاگا ہوا اور وہاں اس کو جو عبداللطیف پدرام یہ اچھا اس بڑا امپورٹنٹ شخص ہے یہ وہ شخص ہے جس نے انیس سو چھینوے میں افغان طالبان کو وادی پنشیر میں شکست دی تھی اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا امپورٹنٹ آئیے اور اس کے ساتھ تاجکستان کی حکومت کی بھرپور مدد تھی تو اس لیے لوگ بڑے کیوں یہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہے عمراللہ صالح اور اس کا احمد مسود نیشنل کانگرس پارٹی جو افغانستان کا یہ سربراہ بھی رہا ہے یہ شخص جو پدرام ہے اور احمد مسود احمد شاہ مسود اور تاجکستان کے صدر ان کے درمیان انیس سو نوے سے گہری دوستی ہے اور تاجکستان کا جو صدر ہے یہ احمد شاہ مسود کا بہت احسان مند ہے کیونکہ اس کی لمبی طویل اقتدار ہے اس میں جو تاجکستان میں اس میں احمد شاہ مسود کی سارا ہاتھ ہے ان کی اپوزیشن ہے جس کا نام جنائٹڈ تاجک اور یہ لوگ احمد شاہ مسود کے پاس آئے کہ ہم نے اس رحمون کو جو صدر ہے تاجکستان کا اسے ہٹانا ہے اور اس وقت آپ ہماری مدد کریں اسلام کے نام پر جھنڈا کھڑا کرتے ہیں اور اس کو ہم اٹھا دیں بہت بڑی سازش تیار تھی لیکن احمد شاہ مسود نے کہا اپنے ملک میں اسلام کے نام پر فساد مت کرو اور پھر یہ بات جا کے تاجکستان کے صدر کو بتائی اور اس کی مدد کی یہ بات اس کے ذہن میں رہ گی اور اس کے اقتدار کی سب سے امپورٹنٹ وجہ یہی تھی وہ اس کی دوستی اور حسان کا بدلہ چکا رہے ہیں اس نے دیکھیں کیا کیا دو ستمبر کو ابھی احمد شاہ مسود کو تاجکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ بھی دیا امرالہ صالح کو یہاں پر مکمل سیکیورٹی اور پروٹیکشن دی گی جب دنیا اس کے پیچھے تھی تاجکستان نے یہ وعدہ بھی کیا انہوں کے ساتھ کہ احمد طالبان کی حکومت کو نہیں مانیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اب یہ دیکھیں دوسری طرف تاجکستان کے صدر احمون اس کے دعویٰ جھٹا بھی ایک ثابت ہوا ایک وہ کون سا کہ جی طالبان تاجکستان کے لوگوں کے مخالف ہیں یہ برکل غلط ہے کیونکہ چار افغان لوگوں میں سے ایک کا تعلق آپ کو تاجکستان سے یا تاجک نظر آتا ہے وہ اب دیکھیں آدھے سے زیادہ جو قابل کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی تاریخی شناخت جو ہے وہ تاجکستان سے جوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم تاجک ہیں اب ہفتے کے دن بلکہ ایون جو ان کا وزیر داخلہ ہے وزیر خزانہ ہے کاری دین محمد حنفی یہ بھی تاجکستان سے ہے اور اس وقت دیکھیں سب سے جو اگلا مرحل ہے جس پہ میں کیوں اتنی بات تاجکستان کے اندر جو اسلامی کونسل ہے علماء کا ایک پورا بورڈ ہے انہوں نے گیانہ ستمبر کو طالبان کا خواتین اور دشتگردی کے حوالے سے بڑا فتوہ دیا ہوا تھا عبدالقدیر زادہ یہ یاد رکھی کے نام یہ علماء کونسل کا سب سے بڑا انچارج ہے انہوں نے تاجکستان میں دشتگردی کے خلاف بڑا کام کی ہے اور روکنے میں وہاں مدرسے بند کیے مسجدیں بند کیے بڑے بڑے علماء کو فارق کیا نوکریوں سے اور یہ پاکستان سے چھپ پڑ کر گئے ہیں بڑی امپورنل بات ہے یہاں پاکستان کے کلچر کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے اور یہ اس کو پاکستان کے آپ کو حالات کا بھی اندازہ ہے دشتگردی کی وجہ بھی جانتا ہے اور یہ بہت 1992 سے 1997 کے دوران اب سعودی عرب اور افغانستان کے احمد شاہ مسعود کے ساتھ گلبدین اکمتیار اور جو موجودہ صدر رحمون ہے ان چاروں پارٹیز کا اس سیول وار میں تاجکستان میں بہت بڑا ہاتھ تھا پھر 2010 میں ملہ امیر الدین طارف جو آئی آر بی آپ کو پتا ہے جماعت ہے جماعت الانسار اللہ یہ اس کا صدر تھا انہوں نے یہاں اس پاکستان سے ایک تحریک شروع کی جو کہ بعد تاجکستان میں آئی بعد میں پھر یہ لوگ القاعدہ سے مل گئے اور پھر عراق اور شام چلے گئے لڑنے اتبرو نام کا ان کا جو بڑا کمانڈر جو 2015 میں افغان حکومت نے گرفتار کر کے ہلاک کیا وہ ان کے انچار سبمین اب جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے جب یہ مورز وجود میں آئی تو انسار اللہ جو کہ تاجکستان کے جنگجو مجاہدین جو کا لڑنے شام اور عراق چلے گئے تھے اب وہ لوگ سارے افغانستان واپس آ چکے ہیں اور تاجکستان کو سب سے بڑا خطرہ انسار اللہ سے ہے یہ ہے وہ وجہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے دیکھیں تاجکستان کے صدر سے بہت دفعہ بات چیت کی ابھی دو شمبے میں جو ملاقات ہوئی ون و ون اس میں بھی بات کی فون پر بھی بات کی انہوں نے کہا پھر ایران نے روس نے سب نے ان سے کہا بان کنٹرول میں رکھیں اور ہم اس کا ثبوت دیں کہ ہمارا ملک ان سے محفوظ ہے تو پھر ہم اس پر کام کر سکتے لیکن اصل معاملہ آپ کو پتا ہے یہ ہو نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے ان کی احمد شاہ مسعود سے جو دوستی اور احسان کا بدلہ اتنے لمبے طویل عرصے تک جو صدر کا اقتدار ہے اب یہ آپ کو پتا ہے احسان کا بدلہ ریٹائن کرنا ہے پھر اپنے ملک میں یہ بہانہ نہ رکھے اسلامی دشتگردی آنا آجائے انصاراللہ برگیڈ سے خطر ہے تو بہت سارے ایسی وجوہات ہیں جو کہ ابھی ختم کرنا میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا لیکن یہ جو کانفرنس آ رہی ہے روس میں ابھی جو بارہ اکتوبر کو طالبان جائیں گے وہاں پر ان کی بات چیٹ ڈائلاغ ہوں تو اس سے معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن جو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں اب آپ خود سوچیں کہ کیا یہ تمام وجوہات اس تناظر میں حال اتنی جلدی ہو سکتی ہیں کہ بیس ہزار فوجی اور مشکل لگا دی انہوں نے در سے طالبان بھی کھڑے ہوگئے تو معاملہ آگے بڑے کا ضرور انشاءاللہ اس پر میں آپ کو مزید جو ہے وہ اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا کیونکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ جو آزربائی جان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ابھی حالیہ ایران کا وہ بھی اس تناظر کے سمت میں بڑا اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس کچھ اہم خبریں آئی ہیں کہ ابھی چائنہ کے ساتھ بھی بڑی پریشانی لگی ہے جو وہاں تائیوان میں امریکی فوجی نکل آئی یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح ایران کو ایک شوق لگا دچکہ لگا کہ اسرائیل کے فوجی جو ہے وہ آزربائی جان میں موجود ہیں تو ان دونوں واقعات میں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفسیر سے بات کروں گا اپنا خاص خیال لکھیں مریتا صاحب کو جمعہ مبارک اور اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازتیں اللہ حافظ